غوص الورانِ ہند کی عظمت بڑھائی ہے سوغات اپنے لطف و کرم کی لٹائی ہے بیجا ہے اپنے باغ سے ایک فول سیف الدین ناغور میں بہار یہ جیلان سے آئی ہے حافظ سنو سناتا ہوں سچا میں ایک بیان غوص الورا کے لادلے بیٹے کی داستان والد کی وسیعت کے مطابق تھے وہ روان دیکھیں اسا زمین میں گڑتا ہے یہ کہاں پھر چلتے چلتے پہنچے وہ ایک ایسے دشت میں سنسان تھا وہ چھائی تھی ہر سمت وحشتیں خاموشیاں تھی گہری بھیانک تھے مناظر لاہق تھے خطر سینکڑوں حضرت کو بظاہر حیران مگر تھے آپ کے اس دشت میں بھلا بنوائی تھی کسی نے عبادت کی ایک جگہ ٹھہرے وہیں پہ آپ بھی ایک پیڑ کے تلے بولے کی تھک گئے رکیں آرام کے لیے جیسے ہی ٹھہرے آپ وہیں آپ کا عصا ایسا گڑا زمین میں بلکل نہ ہل سکا ایسا گڑا زمین میں بلکل نہ ہل سکا پوری ہوئی وسیعت غوصل ورا یہاں پوری ہوئی وسیعت غوصل ورا یہاں عبدالوہاب بولے نہیں ہوں گے اب روان منزل ہماری مل گئی ٹھہریں گے یہیں ہم منزل ہماری مل گئی ٹھہریں گے یہیں ہم اللہ کے کرم سے نہیں اب ہمیں کچھ گم سجدے خدا کے شکر کے سب نے ادا کیے سر اپنے اپنے آگے خدا کے جھکا دیے پھر تو یہیں خوشی سے سکونت کی اختیار یادِ خدا میں زندگی اپنی لگے گزار یادِ خدا میں زندگی اپنی لگے گزار غوصل ورا کے لادلے بیٹے ہیں نام ور کرتے ہیں راج آج بھی شاہ و گلام پر فولا فلا ہے آپ کا گربار ہند میں فولا فلا ہے آپ کا گربار ہند میں فضلِ خدا سے باغ ہے گلزار ہند میں عبد الرحیم جیسے ہیں فرزند باکمال عبد الرحیم جیسے ہیں فرزند باکمال پوتیں ہیں پیارے سابرے کلیر سے بے مثال مخضوم کلیری کا اور عبد الوحاب کا رشتہ ہے دادا پوتے کا شجرے میں ہے لکھا اللہ نے نوازہ اونچے مقام سے واقف نہیں ہے کون بھلا ان کے نام سے جس پر بھی نظر ڈال دی کام اس کا چل گیا جس پر بھی نظر ڈال دی کام اس کا چل گیا اس در پہ سینکڑوں کا مقدر بدل گیا اس در پہ سینکڑوں کا مقدر بدل گیا حضرت نے تا حیات دی سب کو تسلیاں ڈالی دلوں میں لوگوں کے حق کی تجلیاں خدمت کی اپنے دین کی سب پر کرم کیا خدمت کی اپنے دین کی سب پر کرم کیا سب کو قرآن پاک کا سچا سبق دیا ہجری میں چھے سو تین کیا پردہ اس طرح ہجری میں چھے سو تین کیا پردہ اس طرح جاتی ہے خشب چھوڑ کے فولوں کو جس طرح جاتی ہے خشب چھوڑ کے فولوں کو جس طرح مدفن وہیں ہے آپ کا ٹھہرے تھے جس جگہ جنگل تا اس زمانے میں اب شہر ہے بڑا مشہور اب جہاں میں وہ ناگور بستی ہے ہر وقت خدا کی وہاں رحمت برستی ہے اجمیر جانے والے بہت سارے شوق سے ناگور بھی جاتے ہیں زیارت کے واسطے ہن دون مبستیوں کا قریبی معاملہ لگ بگ ہے ڈیڑھ سو کلومیٹر کا فاصلہ جاتے ہیں لوگ شوق سے ناگور کے لیے سارا زمانہ فیض اٹھاتا ہے آپ سے شابان میں تو رون کے اس کی لبھاتی ہیں تاریخ جب کی چوبیس و پچیس آتی ہیں ہوتی ہے دھوم عرص مبارک کی آپ کے ہوتی ہے دھوم عرص مبارک کی آپ کے حزاروں لوگ آتے ہیں شرکت کے واسطے حافظ یہ غوث پاک کا روشن چراغ ہے پائی ہے مین روشنی دل باغ باغ ہے غوث الوران ہند کی عظمت بڑھائی ہے سوغات اپنے لطف کرم کی لٹائی ہے بے جاہے اپنے باغ سے ایک فول سیف الدین ناگور میں بہار یہ جیلان سے آئی ہے ناگور میں بہار یہ جیلان سے آئی ہے